ہائے فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان علی خوش آمدید ہے آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل بے جس کا نام ہے ٹیکسٹائل مشینری لورز بائی انجینئر فرحان علی تو دوستو اس وقت میں موجود ہوں سائزنگ مشین پر اور اس کی ٹربل شوٹنگ کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو یہ اس کا ہینڈی پینل ہے اس کی مدد سے ہم اس کا بیم لگا سکتے ہیں اس کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو چلیے اب چلتے ہیں اس کے مین ڈسپلی کی جانب جس پہ ایرر شو ہو رہا ہے ہم اس کو چیک کریں گے اور سول کرنے کا طریقہ سیکھیں گے یہ اس کا مین ڈسپلی ہے جس کی رائٹ سائیڈ پر یہ دیکھیں رائٹ والی جانب جہاں پر یہ ٹو لکھا ہوا ہے ریڈ کلر کی لائٹ جو ہے وہ بلنکنگ کر رہی ہے تو اگر تو آپ کا ٹچ کام کر رہا ہے تو آپ ٹچ کی مدد سے یہاں پر کلک کر کے اس کو اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ نے ماؤس لگایا ہوا ہے تو ماؤس کا جو کرسل ہے اس کو آپ اس کے اوپر لے کے آئیں اور کلک کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کس چیز کی انڈیکیشن آ رہی ہے تو ماؤس کی مدد سے میں نے اس کو کلک کیا ہے تو یہ دیکھئے آپ کو ایک سیل نوما انڈیکیشن جیلو کلر میں نظر آ رہی ہے اب اس کو دوبارہ سے میں کلک کرتا ہوں ماؤس کی وضع سے اور اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اس کی ڈیٹیل کیا آ رہی ہے لکھا ہوا آ رہا ہے پی ایل سی بیٹری وارننگ دا بیٹری ان دا پی ایل سی اس آلموسٹ ایمپٹی یعنی کہ اس کے جو پی ایل سی میں بیٹری انسٹالڈ ہے وہ ایمپٹی ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اس کے پینل کی جانب جہاں پر اس کی پی ایل سی اور سی پی ایو وغیرہ انسٹالڈ ہے یہ اس کا مین ایسی پینل ہے تو اب میں مین پینل کی جانب جا رہا ہوں اور اس کی پی ایل سی پہ بھی انڈیکیشنز جو ہیں وہ آ رہی ہوں گی سب سے پہلے میں آپ کو اس کی انڈیکیشن دکھاؤں گا اور اس کے بعد اس کو آپ نے سولو کیسے کرنا ہوں وہ طریقہ کار بتاؤں گا یہ آپ کو ریڈ کلرز کی انڈیکیشن نظر آ رہی ہوں گی یہ جو سب سے لیفٹ جانب پہ جو اس کی پی ایل سی یا سپلائی مجود ہے اس میں پانچ بولٹ اور چوبیس بولٹ سپلائی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو ایک ریڈ اور ایک ییلو کلر کی انڈیکیشن یہاں پر یہ میں نے انگری رکھی ہے اس جگہ پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بی ای ایف اور بی ایٹ ٹی ایف یعنی کہ بیٹری فالٹ کی جو انڈیکیشنز ہیں یہ آن ہیں تو دوستو اس کی جو بیٹری انسٹالڈ ہے اس کور کے اندر اس کو نکالنے کے لیے یہ والا جو لاک ہے اپنے انگلی کے مدد سے نیچے کو پریس کرنا ہے اور اس کے کور کو نیچے اتار لینا ہے یہ جو اس کے اوپر پلاسٹک کا یہ ریبن نوان لگا ہوا ہے آپ اس ریبن کو کھینچیں گے تو اس کی یہ جو لیتھیم بیٹری اس میں انسٹالڈ ہے وہ باہر آ جائے گی تو اس کی بولٹیج اور سائز ریٹنگ جو ہے اس سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا جاؤں 3.6 وولٹ اور ڈبل اے اس کا سائز ہے تو اس کو ہم ملٹی میٹر کی مدد سے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹری ٹھیک ہے یا خراب ہے تو یہ ملٹی میٹر ہمارے پاس موجود ہے اس کو میں نے ڈی سی وولٹ پہ سیلیکٹ کر لیا ہے اب اس کی جو دونوں پروبز ہیں اس کو بیٹری کے ٹرمینلز یعنی کہ یہ جو لیتھیم بیٹری یا سیل ہمارے پاس موجود ہے اس کی دونوں سائیڈوں پہ لگاؤں گا اور لگا کر میٹر پہ ریڈنگ چیک کریں گے کہ یہ کتنے وولٹیج آؤٹپورٹ دے رہا ہے تو جیسے ہی میں نے اس پروب کو اس کے ساتھ لگایا ہے 1.069 ملی وولٹ یعنی کہ یہ ایک وولٹ بھی نہیں ہے یہ ملی وولٹ میں ہمیں ریڈنگ آ رہی ہے اس کا مطلب یہ جو بیٹری ہے ہماری یہ خراب ہو چکی ہے یہ میرے پاس نئی بیٹری موجود ہیں لیتھیم بیٹری 3.6 وولٹ کی ڈبل اے ان کا سائز ہے تو ان میں سے میں ایک بیٹری کو باہر نکالوں گا اور نکالنے کے بعد سب سے پہلے ملٹی میٹر کی مطلب سے اس کے جو وولٹیج ہے آؤٹپورٹ وہ چیک کروں گا کہ یہ نہیں بیٹری بھی ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ دیکھئے ہمارے پاس 3.6 وولٹ آ رہی ہے ڈی سی چلیے اب اس بیٹری کو ہم پی ایل سی میں لگائے دیتے ہیں اور اس کا بھی دیکھیں ریٹنگ آپ ایک مطلبہ چیک کر لیں 3.6 وولٹ ڈبل اے سائز ہے اس کا یہ جو نئی بیٹری ہے لیتھیم کی بیٹری اس کو انسٹال کرنے سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر یا سیفٹی پری کشن میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو سیل ہے یہ ڈی سی گولٹیج پر مشتمل ہے تو لہذا اس کی ایک پلیٹی ہوتی ہے دیکھیں اس کے اوپر والی جانب پر پلاس اور نیچے والی جانب پر نیگٹیو کا سائن بنا ہوا ہے اسی طرح جس جگہ پر آپ نے پی ایل سی میں یہ بیٹری لگانی ہے اس کے اندر بھی پلاس کا یہ سائن موجود ہوگا یہ جس جانب موجود ہوگا آپ نے بیٹری کا جو پلاس ٹرمینل ہے وہ بھی اسی جانب رکھنا ہے میں ایک مرضبہ دکھا رہا دوبارہ سے آپ کو دکھا دوں یہ دیکھئے اس جانب اس کا پلاس والا جو سائن موجود ہے یعنی کہ آپ نے اس لیتھیم بیٹری کا جو پلاس والا سائن ہے وہ اوپر کی جانب رکھنا ہے اس جانب اور نیگٹیو والا نیچے کی جانب تو چلیے میں اس کا جو یہ پلاس والا سائن ہے اس کو اوپر کی جانب رکھ کر یہ جو اس کا ریبن ہے اس کو آپ نے اس طرح سائیڈ پہ کر کے بیٹری کو اس میں انسرٹ کر دینا ہے تو فرینڈز ہماری جو بیٹری ہے اس میں انسٹال ہو چکی ہے لیکن اس کو انسٹال کرنے کے بعد بھی یہ جو انڈکیشن ہے اس کی یہ ختم نہیں ہوگی جس کے اوپر بی ایف اور بیٹری ایف یعنی کہ بیٹری کا فالٹ لکھا ہوا آ رہا تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو سوچ لگا ہوا ہے ایف ڈبلیو آر اس کو آپ نے نیچے کی جانب ایسے ڈاؤن کرنا ہے یہ دیکھیں ہماری جو اوپر دونوں انڈکیشن ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں یعنی کہ صرف بیٹری کو انسٹال کرنے سے یہ انڈکیشن ختم نہیں ہوں گی بلکہ اس سوچ کو بھی نیچے کی جانب پریس کرنا ضروری ہے تو اب میں اس کا جو کور ہے وہ واپس لگا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم جلیں گے اس کے مین ڈسپلے کی جانب اور وہاں پر چیک کریں گے کہ جو ہماری انڈکیشن آ رہی تھی اب ختم ہو چکی ہے یا نہیں تو اس کا کورت جو ہے واپس میں نے لگا دیا ہے اب اس پر صرف یہ دیکھیں وہ ایرر ختم ہو چکا ہے اور نیچے گرین لائٹس جو ہیں وہ ڈی سی فائی وولٹ اور چوویس وولٹ اوکے والی لائٹس آن ہیں تو چلی اب اس کے مین ڈسپلے یا ایچ ایم آئی کی جانبے ہم چلتے ہیں اور وہاں پر جا کر ایک مرتبہ پھر سے وہ ہی انڈکیشن چیک کرتے ہیں مشین جو ہے ہماری رننگ میں ہے اسی طرح آپ یہ رننگ میں بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ڈسپلے میں میں پھر سے موجود ہوں وہی جو رائٹ سائٹ پر ٹو لکھا ہو ہے اسی جگہ پر دوبارہ سے میں کلک کروں گا یہ جو ٹو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ماؤس کی مدد سے میں کلک کر دوں گا یہاں پر ہمارا بیٹری کا سائن شو ہو رہا تھا اس جگہ پر جو کہ اب ختم ہو چکا ہے دیکھئے میں دوبارہ سے کلک کرتا ہوں تو کلک کرنے سے وہی جو ہمیں پہلے ڈیٹیل لکھی ہوئی نظر آ رہی تھی پی ایل سی بیٹری وارننگ دا بیٹری ان دا پی ایل سی آلموسٹ ایمٹی وہ دوبارہ سے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے لیکن اب وہ انڈیکیٹ جو ہونا ہے وہ بند ہو چکی ہے لہذا یہ جو ہمارا ایرد وہ ختم ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اب مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ